ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا ملازموں کی طرح بولتا تھا مگر غزنی کا جاسوس تھا پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا اور کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ خوشتبہ آتمی راجہ جیپال کی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے وہ کچھ عرصے سے لاہور میں تھا شہر میں ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اس کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے کہ راج محل کا ملازم ہے ملتان کا رہنے والا ہے اور اچھا آدمی ہے لیکن دیر سے گھر آتا ہے اس کی دوستی ایک ہندو جگموہن کے ساتھ ہو گئی جو اس کا ہم عمر تھا اس کا باپ تاجر تھا جگموہن اکثر رات کو عمران بلازری کے گھر آیا کرتا تھا ان دنوں ہندو اور مسلمان کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو ان سے نفرت کرتے تھے راجوں مہاراجوں اور پنجتوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی تھی مگر جگموہن جو ذات کا برہمن تھا عمران بلازری سے پہلی ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا کہ اسے ملتا رہا اور ان کی دوستی ہو گئی دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ اکراک جگموہن بلازری سے ملنے اس کے گھر آیا تو جگموہن رو رہا تھا آج میری بہن زندہ جلا دی گئی ہے جگموہن نے بلازری کو بتایا کس نے جلائی؟ عمران بلازری نے پوچھا میرے مذہب نے جگموہن نے بتایا اس کی شادی ہوئے ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا خامند گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا آج صبح وہ مر گیا اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی مرنا تھا آج میرے بہنوئی کی لاش چتہ پر رکھی گئی تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی چتہ پر کھڑا کر دیا اور چتہ کو آگ لگا دی تم نے چتہ نہیں دیکھی ہوگی لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے چکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے اس کی لمبائی انسان کے خد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور انچائی کم و بیش ایک گز اس پر لاش کو رکھ دیتے ہیں لکڑیوں پر تیل یا گھی ڈالتے اور آگ لگا دیتے ہیں میں تو لاش کو بھی جلتے نہیں دیکھ سکتا میں نے اپنی بہن کو اپنے خامند کی لاش کے ساتھ سندہ جلتے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خامند مر جائے تو اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے اسے ستی ہونا کہتے ہیں جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی کمزوری اسے گنہگار بنا دے گی اس لیے خامند کے ساتھ ہی مر جانا بہتر ہے میں ستی کو اچھا سمجھتا تھا مگر جب اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رہم ہے کوئی عورت زندہ نہیں چلنا چاہتی میری بہن کو گسیٹ کر چتہ تک لے گئے اور اسے اٹھا کر چتہ پر کھڑا کر دیا اس کے پاؤں رسیوں سے باندھیے گئے تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی میں اسے بچا نہ سکا وہاں کمو بیش ڈیڑھ سو آدمی تھے کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا سب مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے میں نے مو دوسری طرف پھیر لیا مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بہن کی چیخیں سنائی دیں میں نے گھوم کر دیکھا شولے بہت انچے تھے ان میں مجھے اپنی بہن نظر آئی وہ چیخ رہی تھی پھر جلتی لکڑیوں کی تراخ تراخ نے اس کی چیخیں ختم کر ڈالی مجھے غشی آنے لگی میں وہاں سے چلا آیا میں ابھی تک بہن کی چیخیں سن رہا ہوں مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے وہ مذہب ہی کیا جس سے انسانوں کو نفرت ہو جائے عمران بلازری نے کہا وہ مذہب ہی کیا جو انسان کو جینے کے حق سے محروم کر دے کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا صرف بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے اگر کسی عورت کا خامند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ تین ماہ بعد شادی کر لے اگر وہ جوان ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے اسلام عورت کو ذرا سی بھی جسمانی عیزہ دینے کی اجازت نہیں دیتا ہمارے پندت دودھ بیتے بچوں کو بھی قربانی دیا کرتے ہیں جگ موہن نے کہا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خوشک سال ہو قہد کا خطرہ ہو سیلاب کا ڈر ہو تو کسی کا معصوم بچہ پکڑ کر اسے زبا کر دیا جاتا ہے پھر اس کی لاش جلا دی جاتی ہے اب ہمارا راجہ غزنی سے شکست کھار کر آیا ہے تو پندتوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ایک کماری لڑکی کی قربانی دے تو اس کی شکست فتح میں بدل جائے گی یہ قربانی کب دی جا رہی ہے پندت خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہے جگ موہن نے جواب دیا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ مندروں میں اپنی کماری بیٹیوں کو پھیجا کریں لڑکیاں مندروں میں جاتی ہیں ابھی پندتوں کو خاص قسم کی لڑکی نظر نہیں آئی تمہاری کوئی بہن کماری تو نہیں میری چھوٹی بہن کماری ہے جگ موہن نے کہا لیکن میں اسے مندر میں نہیں جانے دیتا میرے باپ نے بھی کہا ہے کہ وہ مندر میں نہ جایا کرے میری بہن بہت خوبصورت ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ پندتوں کے سامنے گئی تو اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے عمران بلازری کو موقع مل گیا اس نے جگ موہن کو اسلام کے بنیادی اصول بتائے اور کہا ہمارا مذہب بنی نوئے انسان کی بہبود اور حقوق دینے کے لیے آیا تھا انہوں نے اچھا کیا ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو پندتوں سے چھپا رکھا ہے بلازری نے کہا راجہ جے پال نے شکست کھائی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پندت فریب دے رہے ہیں ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجہ کی خوشنودی چاہتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے عیسائیوں میں بھی پندت ہو یا مولوی اس کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے اس لیے وہ مذہب کو موڑ توڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے تمہارے پندتوں نے بھی یہی کیا ہے راجہ جے پال کو یہ کہنے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان سپکٹگین کی کامیابیوں کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے پندتوں نے اسے یہ کہہ کر اس کا دل پرچا دیا ہے کہ دیوتا ناراض ہیں اور وہ ایک کماری کی قربانی مانگتے ہیں تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشوائوں کی خرابی ہے انسانوں کی پیدا کردہ خرابیاں ہمارے مذہب میں بھی ہیں ہمارے مولوی اور امام بھی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی قباہتیں پیدا کر لیتے ہیں جنہیں انسانی ذہن قبول نہیں کرتا لیکن اس پر وہ مذہب کی چھاپ لگا کر لوگوں کا مو بند کر دیتے ہیں اگر بادشاہ اپنے تخت و تاج کی مضبوطی کے لیے مذہب کو استعمال کرے اور مذہب کی آڑ میں بیٹھ جائے تو مذہبی پیشوائے اسے مذہب کے ہی اصولوں اور فلسفوں کو توڑ موڑ کر اسے آڑ مہیا کر دیتے ہیں اگر یہی بادشاہ مذہب سے نگاہیں پھیر کر ریایہ پر ظلم و تشدد شروع کر دے تو یہی مذہبی پیشوائے اس کی دھاندلیوں اور جھوٹ کو مذہبی جواز مہیا کر دیں گے مذہب ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہے مذہب کو اس کے پیشوائے قابل نفرت بنایا کرتے ہیں کیا تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے جگ مہن نے پوچھا نہیں عمران بلازری نے جواب دیا ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے اگر ہمارا کوئی مذہبی پیشوائے کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانے دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سپکتگین کی کامیابی کا راز ہے میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا حقیقت بیان کرتا ہوں ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ہمارے کئی ایک خدا نہیں اور ہمارے خدا پتھر اور مٹی کے بھی نہیں اپنی عقل استعمال کرو یہ بت ایک جگہ دھرے رہتے ہیں تم انہیں صرف مندروں میں دیکھ سکتے ہو یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے ان میں جان نہیں روح نہیں حمد کرو ایک بت کو توڑ کر دیکھو پھر دیکھنا کہ یہ خدا اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں اور یہ تمہارا کیا بگاڑے گا ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں رہتا ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا نہ کسی کماری کو اپنے سامنے زبا کرا کے خوش ہوتا ہے عمران بلازری کی زبان کا جادو اس جوہ سال ہندو کو مسہور کر رہا تھا اس تاثر کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بلازری کی زبان میں سہر تھا اور دوسری وجہ یہ کہ جگموہن نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تھا یہ انسانی جذبات تھے جو پندتوں اور پتھر کے خداوں پر غالب آگئے تھے عمران بلازری نے اسے اس کے مذہب سے منحرف کر دیا تھا یا انحراف اور نفرت کا بیج بودیا تھا جگموہن کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر دہشت کا تاثر بھی تھا اسے جیسے ابھی تک اپنی بہن جلتی نظر آ رہی تھی تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا عمران بلازری نے کہا میں ہمدردی کے دو چار الفاظ کہہ سکتا ہوں اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا غمزدہ حالت میں ہمدردی کے دو چار الفاظ بھی بڑے مددگار ہوتے ہیں جگموہن عمران بلازری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا ایک روز بلازری کو کام سے چھٹی تھی وہ جگموہن کو شکار پر لے گیا اس کے پاس تیر کمان تھی یہ بھی جگموہن کے دل بہلاوے کا احتمام تھا وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گئے دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے عمران جگموہن نے ہنس کر کہا تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کر آیا ہے تم جانتے ہو کہ میں برہمن ہوں ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں بلازری نے کہا میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو وہ میں بھگ دوں گا اس نے پرندوں کے پر اتارے پرندے صاف کیے اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لئے وہ نمک ساتھ لے گیا تھا جگموہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا عمران بلازری نے زبان کا جادو چلایا تو جگموہن نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی موہ میں ڈالی اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکا تھا اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا اور کھاؤں گا جگموہن نے کہا وہ ایک اور پرندہ کھا گیا میں ایک اور کھلاؤں گا عمران بلازری نے کہا جگموہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا پرندوں کی کمی نہیں تھی زیادہ نہیں اس نے جگموہن سے کہا تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں شاید حضم نہ کر سکے میرے گھر آتے ہی رہتے ہو میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا جگموہن نے بلازری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا بھاگے دھوڑیں گے تو سب کچھ حضم ہو جائے گا اس روز کے بعد جگموہن عمران بلازری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا بلازری اس کے لیے گوشت تیار رکھتا یہ گوشت کا اثر تھا یا بلازری کی باتوں کا کہ جگموہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا تم مندر میں جایا کرتے ہو ایک روز عمران بلازری نے اس سے پوچھا کبھی کبھی جگموہن نے جواب دیا اب تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں تم جس بھت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو اسے ایک روز کہنا کہ تم گوشت خور ہو گئے ہو عمران بلازری نے کہا پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو تمہیں ان بوتوں نے کیا سزا دی ہے البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتا چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان بپا کر دے گا جگموہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا شام کے بعد کا واقعہ ہے عمران بلازری اپنے گھر میں تھا ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی لڑکی کا رنگ گورا آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے وہ خوبصورت تو تھی ہی لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی اس کی عمر بمشکل سولہ سترہ سال تھی عمران بلازری اس لڑکی کو ایسے وقت جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا عمران بلازری تم ہو لڑکی نے پوچھا ہاں میں ہی ہوں میں جگموہن کی بہن ہوں لڑکی نے کہا میرا نام رشی ہے جگموہن کو دیکھنے آئی ہوں میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلال آئے مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے ہاں آیا کرتا ہے لیکن دیر بعد عمران بلازری نے کہا رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے میں تمہارے ساتھ سلتا ہوں کسی وید یا سیانے کو بلال آنگا تم اکیلے رہتے ہو یہاں رشی نے پوچھا بلکل اکیلہ بیوی نہیں رشی نے مسکرا کر پوچھا ابھی شادی نہیں ہوئی اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہت سے پتا جلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی عمران بلازری ایک تاثر بن کر اس پر چھا گیا تھا تم نے شادی کیوں نہیں کی رشی نے پوچھا تمہارا باپ بیمار ہے رشی عمران بلازری نے کہا تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے اتنا زیادہ تو بیمار نہیں لڑکی نے کہا ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہوں میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا تم واقعی اچھے آدمی ہو جگمہن بہت اداس رہتا ہے اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے عمران بلازری کے موں سے نکل چلا تھا کہ جگمہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ ایک راز ہے اس نے کہا جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو کیا کرے تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا رشی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رندی ہوئی آواز میں بولی میری قسمت پہ بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے کبھی تو جی میں آتی ہے کہ شادی نہ کرو عمران بلازری کی نظریں اس کے چہرے پر جنگ گئیں پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگیں رشی اسے دیکھ رہی تھی بلازری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے تصوروں کے شولے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے نہیں رشی بلازری نے بیتابی سے لپک کر رشی کے کندے پکڑ لیے اور بولا تم نہیں جلو گی تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا رشی گھبرا گئی بلازری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہت سے بولا مجھے معاف کر دینا رشی مجھے غلط نہ سمجھنا میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلایا جا سکتا ہے تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ ایسے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں تم میری قسمت نہیں بدل سکتے عمران میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں اس نے زیرے لب کہا اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا کالاؤں رشی نے پوچھا اسی وقت عمران بلازری نے کہا لیکن کوئی دیکھ نہ لے ہمارے مذہب ہمارے لئے مشکل پیدا کر دیں گے جگموہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر میں نہیں جانے دیا جاتا اس نے وجہ بھی بتائی تھی میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لئے تیار نہیں رشی نے کہا میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی رات کو نکلتی ہوں کل آوگی تو باتیں کریں گے بلازری نے کہا تم گھر چلو میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں وہ رشی کے ساتھ دروازے تک گیا یہ تاریخ ڈیوڑی تھی رشی اس کے قریب ہو گئی عمران بلازری نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا میں کسی غیر مرد کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوئی تھی رشی نے کہا تمہارے قریب آتے ہوئے ڈر لگتا ہے مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی جگمہن بجے یہ بتاتا ہے کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی تم تو بہت اچھے ہو رشی دروازے سے نکلی تو بھی اس کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا جیسے وہ اس خوبرو مسلمان کے سہارے اپنے مذہب کے سیلابی دریا میں اتر رہی ہو عمران بلازری نے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش نہ کی رشی کچھ دیر رکی رہی اس نے بیدلی سے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران باہر نکلا اور ایک حکیم کے گھر کو چل پڑا حکیم کو جگمہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا ڈیوڑی سے گزر کر سہن میں آیا تو باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا اس نے گھوم کر دیکھا وہ عورت ہی لگتی تھی وہاں اندھیرہ تھا شاید رشی پھر آ گئی تھی قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئی صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندوانی یہاں کیوں آئی تھی فاطمہ نے پوچھا کیا میں اتنی بری ہوں کہ دور سے میرے سلام کا جواب دے دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خامد سے ڈرتا ہوں میرے گھر نہ آنا ہم نہیں مل سکتے عمران بلازری نے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے رشی آئی تھی وہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی عمران بلازری نے فاطمہ سے کہا میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا فاطمہ تم مسلمان ہو خامد والی ہو تمہارے سلام اور تمہارے پیغام جسمانی تعلق کے خاطر ہیں میں گنے گار نہیں کہلاؤں گا جسے تم میرا خامد کہہ رہے ہو وہ مجھ اکیلی کا خامد نہیں فاطمہ نے کہا اس کی تین بیویاں ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں میری عمر بیس سال سے کچھ مہینے اوپر ہوگی میرے خامد کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی اس نے تین بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت منتاجر ہے خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے اس کا جسم اس قابل نہیں کہ تین بیویاں اس سے خوش رہیں مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان لڑکی کو تیسری بیوی بنا لیا ہے اگر اس قسم کا مرد تین بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت وہ خامد نہیں رکھ سکتی عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ تین تین چار چار جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں بان لے اس میں میرا کوئی قصور نہیں عمران بلازری نے بیروخی سے کہا میں نے مرد کو تین اور چار بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے نہ عورت کو میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تم چلی جاؤ تمہارے خامد کو پتا چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میری مسئبت آ جائے گی وہ یہاں نہیں ہے فاطمہ نے کہا پشاور مال لینے چلا گیا ہے وہ ایک مہینے سے زیادہ عرصہ غائب رہے گا مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسی بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ گھبرا گیا وہ دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا ہے اس سے بڑی کہیں اور چلی گئی ہے رات دیر سے آئے گی وہ مجھے کہیں جانے سے روک نہیں سکتی اور میں اس کے راستے میں نہیں آئی تم نے مجھے مسلمان کہا ہے میں نام کی مسلمان رہ گئی ہوں میرا کوئی مذہب نہیں میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے میری قیمت نقد بصول کر کے میرا نگاہ پڑھوایا ہے مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریق کے لیے پیدا کیا گیا ہے میں ایک مرد کی تفریقہ ذریعہ بن گئی ہوں میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریقہ کوئی ذریعہ پیدا کروں وہ ذریعہ تم ہو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو کیا میں اس ہندو لڑکیز اتنی خوبصورت نہیں ہوں میں تمہارے خامن کی قبیل میں سے نہیں ہوں عمران بلازلی نے کہا مجھے تمہارے حسن کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں اگر میں ایسا ہوتا تو میں اس وقت دو نہیں تو ایک شادی ضرور کر چکا ہوتا میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے نہ تمہارے جسم پر تم بھی جسم سے توجہ ہٹھالو مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے روح کو پاک رکھو تم پگلے ہو فاطمہ نے کہا درتے ہو اپنے آپ کو فریب دیتے ہو میرا جسم روح سے خالی ہے جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو پھر اپنے خامن سے طلاق لے لو میری بیوی بن جاؤ یہ ممکن نہیں فاطمہ نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں نقد بھی ساتھ لاؤں گی زیورات بھی جہاں کہو گے چلیں گے وہ اس کے قریب آگئی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر جذباتی اور مخمور آواز میں بولی تم میری زنجیروں سے نکل نہیں سکو گے اپنے خامن کے سوا میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں تمہیں میرے دل نے چاہا ہے میری روح پیاسی ہے تم نفس کی آگ بھی نہیں انتقام کی آگ میں جل رہی ہو عمران نے کہا اس میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی کے خواب اس حوزکار خامن کے حوالے کر دیئے تھے پھر اس خامن کو اس آگ میں جھونکو تم میرا ساتھ دوگے تم کیا کرنا چاہتی ہو اپنے خامن کو زہر دے دوں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گے عمران بلازری گہری سوچ میں کھو گیا فاطمہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر ایک بازو اس کے گلے میں ڈالا اور گال اس کے گال سے لگا دیا وہ تڑپ اٹھا جیسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو میں تمہارا ساتھ دوں گا اس نے فاطمہ کے بازو سے آزاد ہو کر پرے ہستے ہوئے کہا لیکن اپنے خامن کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا دھوکہ تو نہیں دوگے نہیں مجھے اپنے گھر آنے سے روکو گے تو نہیں نہ آؤ تو اچھا ہے بلازری نے کہا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی مگر عمران بلازری کا دم اس طرح گھڑ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آگئی ہو فاطمہ رشی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھی اس کے خامن کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ تھاٹ کی حویلی تھی فاطمہ نے عمران بلازری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا اس نے کئی بار اس کوبرو مرد کو سلام کیا پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے تھے رقابت نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آگئی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو فاطمہ نے اپنے خامن کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا راستہ نظر آگیا اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خامن ایک ماہ بعد آئے گا بلازری نے سوچ لیا کہ ایک ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بہتاب ہو رہا تھا فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی لیکن یہ دل کا معاملہ تھا موسیقی